تیرہ جماعتوں کے اتحاد آج پیش کرنے جاری ہے بجٹ اپنا اب یہ دوسرا بجٹ ہے شباز شریف گورنمنٹ کا سال 202223 کا بجٹ بھی اسی گورنمنٹ نے پیش کیا اب سال 2023 کا بجٹ بھی یہی گورنمنٹ پیش کر رہی ہے ساڑھے چودہ ہزار ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا جتنے بھی سیکٹر سے میری بات ہوئی ہے کسان اتحاد سے بات ہوئی ہے انجمن تاجران پاکستان سے بات ہوئی ہے جن جن کی بھی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی ہے کہ ہم نے ریکمینڈیشنز بہت دی ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ساتھ دار ساتھ ہماری کسی بھی ریکمینڈیشن پر عمل کریں گے میں آپ کو بتا دو سب سے زیادہ ریلیف جو کسی سیکٹر کو ملے گا وہ ہے پاور سیکٹر نو سو چھتر ارب روپے کے تقنیبا پاور سیکٹر کو ریلیس دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا پاور پر لوڈ ہے بجلی پر اور پیٹوال پر ان پر لوڈ کام آ سکے اور لوگوں کو سولر سسٹم کی طرف لائے جا سکے اس کے علاوہ ہر چیز مہنی ہے سیلز ٹیکس پچیس پیصد ہوگا کہ پچیس پیصد سوڑ بے کی اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے تو سمجھئے کہ اس کے اپر پچیس روپے تو صرف سیلز ٹیکس ہے پورے خطے میں شاید اتنا سیلز ٹیک کوئی ملت نہیں دیتا ہوگا جتنا پاکستان میں ہوگا لوڈ جو خجم رکھا گیا ہے انہوں نے ریکوبرس کرنی ہے ٹیکس کی نو سو عرب روپے کی انہوں نے ٹیکس ریکوبرس کرنی ہے کہ ہم نے تقریباً نو سو عرب روپے کی ٹیکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام پر یہی ٹیکس لگایا جائے گا مذہبت کے ساتھ نو ہزار عرب روپے نو سو عرب نہیں نو ہزار عرب روپے کی ٹیکس بسنیاں جو ہیں وہ بصور کرنی ہے حکومتیں یہ تارگٹ رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی امپورڈٹ آئیٹمز ہیں جتنی بھی امپورڈٹ آئیٹمز ہیں دودھ ہے میک اپ ہے چاکلٹس ہیں پاپیومز ہیں جتنی بھی امپورڈٹ آئیٹمز ہیں میڈیسنز جو ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے لیکن ایسے سیکسر پہ ریلیف ہوتا نہیں ہے جو میڈیسن پہ ہے وہ تو مزید اشیاء مہنگی کرتے ہیں جن کے روہ مٹیڈیل سارا امپورڈ ہونا ہے اور جب امپورڈ ہونا ہے تو اس پر ڈیوٹی تو آئی گی حدف یہ رکھا گیا ہے آگے بجٹ کے آگے سے کہ پچیس فیصد سیلز ٹیکس ہوگا جی ایسٹی آپ کا ایٹیم پرسنٹ ہوگا غریب آدمی ایٹیم پرسنٹ ایکس جی ایسٹی دے گا اور جو امیر آدمی ہے وہ اپنے ٹرینٹ کار یا ڈیوٹ کار پہ جوئے کرتا ہوا صرف پانچ فیصد جی ایسٹی پہ کرے گا لیکن وہ غریب آدمی جس کی پچیس ہزار روپے تن خواہ ہے وہ کوئی بھی چیز کریدے گا چاہے یوٹیلیٹی سٹور سے کریدے اس پر وہ گی ایسٹی دے گا اٹھار آفیسر یہ ہے جی غریب آدمی کے لیے جو اس حقوبت نے ریلیف رکھا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ جو ٹیکس انہوں نے جب امران کان کی گورنمنٹ گئی تھی اس کے بعد جب بجٹ پیچ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ امران کان نے تبقیباً تین ہزار آرہ روپے کے کم ٹیکسز اکٹھے کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس آگے بجٹ لگانے کے لیے نہیں ہے تو اگر وہ کم اکٹھے کیے تھی آپ نے تو اتنے بھی اکٹھے نہیں کیے آپ کے دور میں تو ٹیکس بسولیاں اس سے بھی کم ہوئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے ٹیکس بسولیاں کیے تھی طاقتور طبقے پر نہ کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے چاہے وہ امران کان ہے چاہے وہ یہ تیرہ جماعتیں ہیں مل کر پاکستان کی سب سے چاپ لیڈنگ جماعتیں تیرہ جماعتیں مل کر حکومت کر دی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں ٹیکس بسولیوں طاقتور طبقے پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتی ہیں دفاع کے لیے رکھا گیا ہے اٹھارہ سو آرہ روپے کا بجٹ یہ آیا ہے جی کیا یہ کافی ہوگا یا نہ کافی ہوگا سبسیڈی کن کن سیکٹرز میں دینی ہے یہ تو بجٹ پیش ہوگا پتا چلے گا تیرہ سو آرہ روپے سبسیڈی کے لیے مقتص کیا گیا ہے جو کہ جن سیکٹرز پر سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ جو تعلیم ہے اللہ کے حکم سے ہم نے پہلے ہی ڈائیتی سے تعلیم کے لیے رکھا ہوتا ہے پورے بجٹ میں سے اس کو بھی ہم نے کم کر کے 1.77% تک رکھ دیا ہے تعلیم کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم تعلیم کو کتنی پریورٹی دیتے ہیں میں تو یہ کہوں گے کتنی ہماری توجہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ جائے گی تعلیم کو اس کا بجٹ کو مزید کٹھوٹی کر کے کم کر دو 1.92 ممالک ہے 1.92 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر ہے 1.61 1.61 جو کہ 1.61 نمبر کس طرح سے ہے جہاں پر بیسک فسیلٹیز دینے کے لحاظ سے دنیا کے ممالک میں سے پاکستان 1.61 نمبر پر ہے بیسک فسیلٹیز تعلیم ہے صحت ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے یہ بیسک فسیلٹیز جو حکومت ہمیں پروائیڈ کر دیا 1.92 میں سے ہم 161 نمبر پر ہیں اس کے علاوہ 10 کروڑ عبادی ہماری بیسکتے خطر بلگر پر نیچے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 75 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں جن کے پاس تیرے سے ہی کوئی روزگار کے مواقع ہے ہی نہیں ہیں پڑے لکھیں یا انپر ہونا تو علیہنہ بات ہے آپ کی عبادی کا اتنا حصہ جن کے پاس جوکس ہے ہی نہیں ہے 24 ملین بچے آپ کے سکول جا نہیں سکتے ہیں آپ نے جو مہنگائی کے شرعہ اس وقت 28 فیصد 38 فیصد 31% تک ہے اور آپ نے ڈالر کیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے ہونی حوالے سے ڈالر کو پرموٹ کرنے کے لیے ریڈ رکھ دیا ہے فری مارکٹ میں 320 روپے انٹر بین میں آپ نے ریڈ رکھا ہے 250 روپے تو ظاہر ہے جسے پیسے بیجنے ہیں وہ حوالہ ہونی سے بیجے گا کہ پیسے تو زیادہ ملیں گے 3300 روپے کے جب فرق ہوگا تقریبا جو 27 ارب روپے کی ہماری برامداد ہیں اور 2014 میں یہ صرف 25 ارب روپے کی تھی تو ہم نے 2014 سے 2023 تک صرف دو ارب کی برامداد نے اضافہ کیا ہے اس کے علاوہ 1980 سے 1980 سے لے کر 2023 تک اگر ڈیٹا اکٹھا کیا جائے پاکستان کا بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا ہم بہت پیچھی ہیں اور وہ ہم سے پانچ گناہ آگئے ہیں یا تک کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت آگئے ہیں انڈیا تو دنیا کے تیسری بڑی کوئشت نے آگیا ہے ہم تو بہت پیچھے ہیں ان لوگوں سے ان 1980 سے 2023 کے ڈیٹا کے مطابق ہیں اس کے بعد ہم نے جو رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے مزید کرس کے لیے کیا آئی ایم اف نے ہمیں کسٹ تو تو دی نہیں ہیں ہمیں یہ تھا کہ ہمیں جو بجٹ پیش کریں گے وہ آئی ایم ایف کی کسٹ لے کر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ رلیف دیا جائے گا ہم نے ان کے ٹرسٹ کو پہلے عمران خان کی گومنٹ نے بریچ کیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ یہ کریں نہیں رہے اگر آپ نے ریویو کرنا ہے نامہ اور دسمار ریویو اگٹھا کریں ہم نے ان کا ریویو بھی نہیں مانا کیونکہ پہلے بارے حساب دیں جو پہلے ریویوز ہوئے آپ نے کہا کہا پہ پہ پیسے لگائے ہیں آپ اس کا حساب دیں ہم نے کہا حساب تو ہم نے نہیں ریویو ایسا کہ دونوں اکٹھے کر لیں اور اس کے بعد ہمیں کسٹ دے دیں انہوں نے کہا بیٹا اس پار ایسا نہیں چلے گا آپ کو اس پار بتانا پڑے گا آپ نے جو پیسہ لیا وہ کہاں کی ہے پاکستان اللہ کے حکم سے وہ ملک ہے باقی وہ والے کرزے لیتے ہیں انڈرسٹیز لگانے کے لیے لیکن پاکستان میں کرزہ لیا جاتا ہے پہلے والے کرز کے سود کی کسٹ اتارنے کے لیے انڈرسٹیز لگانے کے لیے لوگوں کو روزدار دینے کے لیے نہیں لیا جاتا کرزہ تو ہم سات سو پچاس ارب ڈالر کا جو کرز لیں گے جب یہ نئی گرمنٹ آئے گی ابھی والا تو ہم نے ان کے ساتھ ختم کر دیا نا یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا تھا بائیسوہ یا تئیسوہ پیٹھے گارمنٹ نے ہم نے وہ آدھے راستے میں چھوڑ دیا ہم نے آگے جو نئی حکومت آئے گی سات سو پچاس ارب ڈالر کا ہم نے ان سے کرز لینا ہے ساڑھے تین سال کے لیے اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آگے مزید آئی ایم ایف کی شرعات کتنی سخت ہو سکتی ہیں اگر آپ نے کس کوئی بھی حکومت آتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یا امیدان خان کی حکومت آتی ہے پی ایم ایم کی آتی ہے پی بلز پارٹی کی آتی ہے میں کہتی ہوں کہ کوئی پارٹی بنا دو یا استقام پاکستان پارٹی آئی یا نمجانگری ترین کی اس کی پارٹی بنا دو لیکن امام کو جب آپ کے تیس روپے کی روٹی ہوگی ایک غریب آدمی جو کہ سو روپے کی صرف تین روٹیاں گھڑ لے کر جائے گا تو پھر کیا بچے گا اس کی جیل میں تو اگر آپ نے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی حکومت آتی ہے جب تک انفلیشن اور انکم میں گیپ ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کبھی بھی اوان کو ریلیش نہیں دے سکتے ہیں آپ کا انفلیشن 38 فیصد ہے اور آپ کے پاس انکم پچیس ہزار ہے آپ کے امیجن کہ پچیس ہزار والے کو کس طرح میٹ کرنا ہے اپنے گھر کے خلاجات بھی پورے کرنی ہے روز کے کھانے پینے کو بھی دیکھنا ہے اور بلز کو پھر دینے ہیں وہ تو پرمنٹ ہے آپ کا بل آپ کا سوئی گیس کا بل آپ کا پانی کا بل آپ کا بجلی کا بل آپ کے بچوں کے سکول کی پیس آپ کے گھر کا کرایا یہ کہیں نہیں جارے یہ بیسک چیزیں ہیں اور کھانا پینا تو روز کے روز سبزی آئی گی اور وہ آپ کو دینا ہے تو جب تک آپ کا انفلیشن مہنگائی کم نہیں ہوگی اور اس کے مقابلے میں آپ لوگوں کی انکم نہیں جنریٹ کریں گے تب تک آپ مہنگائی کو کنٹرول لے کر سکتے ہیں